بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ لوگ گئی ہوگی آپ لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور آج جو میں آپ کے ساتھ فیڈیو شیئر کر رہی ہوں یہ ہے کلیٹ جی کی ریسپی اور کلیٹ جی کی ریسپی کے لیے میں نے جو چیزیں لی وہ دو پیاز تھے دو پیاز کو میں نے کٹ لیا اور ایک لسن اور دو ٹماٹر ہیں جو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیے سپائسز میں لال مرچے ہیں حلدی ہے زیرہ اور دو ہری مرچے دو لال مرچے اور سابت کالی مرچے تو سپائسز میں نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق لیے ہیں آپ اپنے مطابق لے سکتے ہیں دوسرا یہ کہ میں نے کلیٹ جو لیے وہ سابت تھی اب میں اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیا اور تاکہ یہ جلدی گا جے اس کے بعد میں نے لسن اور پیاز جو کٹے ہوئے تھے ان کو میں نے آئل میں ڈالا اور براؤن کر لیا اور براؤن کرنے کے بعد پھر میں نے ان کو گرینڈ کر لیا اور گرینڈ کر کے پیسز کی شکل میں بنا لیا پھر دوسرا پین لیا اس میں میں نے زیرہ ڈالا اور کالی مرچے ڈالی اور پھر اس کو میں نے آئل میں بھوننا شروع کر دیا پھر اس مسالے میں میں نے حلدی بھی ڈالی لال مرچیں ڈال دی اور جو ٹماتر تھے ان کو ڈال کے پھر میں نے دبارہ سے بھوننا تاکہ ٹماتر جو ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں اور تھوڑا مسالہ بھی بھون جائیں اس کے بعد پھر میں نے تھوڑی دیر بھوننے کے بعد اس میں جو پیاز تھا جو میں نے گرینڈ کیا تھا اس کو گرینڈ کر کے پیسز بنا لیا تھا وہ بھی میں نے پیاز کو اس مسالے میں ایڈ کر دیا تو یہ میں نے ٹماتر والے مسالے میں پیاز کو بھی گرینڈ کیوے کو ڈال دیا اور پھر سے میں نے دبارہ بھوننا شروع کر دیا اور تھوڑے دیر بھوننے کے بعد جب مسالہ مکس ہو گیا اور سوفٹ بھی ہو گیا تو پھر میں نے اس میں جو کلیجی تھی کا ٹی وی وہ ڈال دی تو کلیجی ڈالنے کے بعد پھر میں نے دبارہ سے کلیجی کو بھی بھوننا اور جب ہم کلیجی بناتے ہیں تو اس میں ایک بات کا خیار رکھنا ضروری ہوتے ہیں کہ جب ہم کلیجی کو بنائے تو اس میں ہم کبھی بھی نمک کو پہلے بلکل بھی نہ ڈالیں کیونکہ اگر ہم نمک کو پہلے ڈالیں گے تو اس طرح کلیجی ہارڈ ہو جائے گی اور وہ بلکل بھی سوفٹ نہیں ہوگی ہم جتنا مرضی پکائیں تو کلیجی سوفٹ نہیں ہوتی اس لیے یہ کرنا چاہیے کہ جب بھی کلیجی بنائیں تو نمک کو اینٹ پہ ڈالنا چاہیے تو اس کے بعد پھر میں نے کلیجی میں دو ہری میچیں بھی ڈال دیں اور ان کو اچھے طرح دبارہ سے دھونا اور تھوڑے دیر بھوننے کے بعد پھر اس کو میں نے کور کر کے تھوڑے دیر رکھ دیا اور دوسرا یہ کہ کلیجی میں پانی بلکل بھی نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ کلیجی کا اپنا پانی ہوتا ہے اور جب ہم بھونتے ہیں تو کلیجی کے پانی میں ایک کلیجی پک جاتی ہے اس کے بعد میرے تھوڑے دیر بھوننے کے بعد پھر میں نے اس کو دیکھا تو یہ گل چکی تھی اور اب میری کلیجی تیار ہے اور یہ میں نے پلیٹ میں ڈال دیا ہے ٹھیک ہے جل